اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس، مہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی نصیحہ، ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز، تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد، مصباح، آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام، دعوی ٹریننگ، قرآنک ارائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ لاغ آنٹو www.nasihah.tv انتظامیہ کے تعاون سے منعقید کیا گیا ہے قابل مبارک بات ہیں انتظامیہ کے حضرات و ذمہ داران مسجد الحمدللہ جنہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس پروگرام کو عبور کیا اور اجازت مرحمت فرمائیں اللہ تعالی جزائے خیرتہ فرمائیں اور اس طرح کے پروگرام دروس محاضرات جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں محترم بھائی اور بذرگو ہمارے سارے خطبائے کرام الحمدللہ وقت مقردہ پر تصریف لا چکے ہیں میں صوبہ جمعیت اہلی حدیث بمبئی کی طرف سے یہاں کے انتظامیاں کی طرف سے اپنے تمام معزز ورمائے کرام اور فاضل اگرامی خطبائے کرام کا میں استقبال کرتا ہوں اہلن و شہلن مرحبا کہتا ہوں ہمارے جو حضرات اپنا قیمتی وقیمتی وقت لگا کر کے فرصت کے وقت کو اللہ کے ذکر ازکار تقاریر اور خطبائے کرام کے جو ہے تقاریر سے استفادے کے لئے تشریف فرما ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نمازے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے میرے بھائی اور بزرگوں بہت سے سارے لوگ ہیں جو اپنے قابوں میں مصروف ہو گئے اپنے گھروں کو چلے گئے یا اپنے آرام کو انہوں نے نہیں چھوڑا اس لئے جو حضرات بیٹھے ہیں بسا دنیمت ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے پر انتہائی اللہ تعالیٰ عجر دے جزا دے اللہ بہترین سلا دے آپ حضرات سے عظمان محروضہ ہے گزاری سے استدعا ہے کہ آپ حضرات مسجد کے اندر والے حصے میں تشریف رکھیں تو زیادہ مناشب ہوگا کیونکہ اس طرح سے جب خلا نظر آتا ہے تو اچھا نہیں رہتا ہے آپ حضرات سے عظمان گزارش ہے کہ آپ حضرات مسجد کے اندر تشریف رکھیں اور اچھے دھنگ سے احتمام کے ساتھ بیٹھ جائیں جو بزرگ حضرات ہیں وہ ضرور حقدار ہیں کہ وہ دیوار سے چیک لگا کر بیٹھے رہیں لیکن جو جوان حضرات ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے قوت عطا کی ہے ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مسجد میں بیٹھیں تشریف رکھیں ہمارے علماء کرام انشاءاللہ آپ کو خطاب فرمائیں گے اب میں چند تمہیدی کلمات کے بعد ناظم اضلاس فضلت الشیخ حضرت مولانا اسلم سیاد سالفی حفظ اللہ و تولا کو نظامت کے لئے دعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور پروگرام کی کارروائی کا آغاز فرمائیں فضلت الشیخ حضرت مولانا اسلم سیاد سحاب حضر اللہ و تولا ناظم اجلاس بسم اللہ و بحمن و بحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ و بلعالمین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین و من تبعہم بے احسان الہ و مدین اما بعد محترم اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردانشین ماں اور بہنوں الحمدللہ صوبائی جمعیت مزید حدیث ممبئی کی طرف سے یہ ماہانہ تربیتی و اصلاحی استماع کا انیقات کیا گیا ہے اس میں مزید حدیث فیت والا کے ذمہ داران نے الحمدللہ اپنا تعاون پیش کیا ہے جس کے لئے وہ قابل مبارک بات ہیں دینی استماعات بزاتے خود بڑی اہمیت و افادیت کے حامل ہیں ان سے مذہبی شعور میں اضافہ ہوتا ہے ساتھی ساتھی یہ جام جماعتی تعلق کی تجدید کے سبب بھی بنتے ہیں علماء کرام کی تشریف آوری اور ان کے بصیرت تفروز بیانات سے اطراف و مضافات میں روشنی کی امید بڑھ جاتی ہے میں بلا کسی تاخیر کے آپ کے سامنے یہ باتیں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ مجلس عشاء تک قائم رہے گی بلا کسی تاخیر کے میں اس مسجد کے امام حافظ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ پشیف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں تقوید تقوید جائے ویست Cause این اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جللہا واللیل اذا يرشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خواب من دساها كلبت ثمود بطواها اذن اذن بعث اشقاها فقاللام رسول واللہ ناقتے اللہ و سقیائها و قد خواب من دساها كلبت سمود بطروها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ و سقیائها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بزنبهم فزوها و لا يخاف عقباها صدق اللہ العظيم جزاک اللہ خید ابھی آپ تلاوت کلام پاک سمات فرما رہے تھے اب اس کے بعد چونکہ وقت انتہائی زیادہ مقتصر ہوتا ہے اور خطبہ کی تعداد بھی کافی ہے اس لئے میں بلا کسی تمہید کے ایک ایسے فاضل مقرر کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق یوپی کی سرزمین سے ہے آپ نے الحمدللہ جامعہ اسلامیہ سنابل سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سے ہی دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑی ہی گرانقدر خدمات انجام دے رہے ہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ فضلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ سے گدارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محضوظ فرمائیں فضلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ امام و قطیب مجزید علیہ حدیث خیرانی روٹ ساکینہ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يغلل فلا هادیلہ و اشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و اشهد ان محمد عبده و رسوله یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدہ و خلق منها سوجہا و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یقع الله و رسوله فقد فاز فوزا اظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعا غلالة و كل غلالة في النار قال اللہ تعالی في کتابه العزیز بعد عوذ باللہ من الشیقان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجار عليها ملائکة غلال شداد لا يعصون اللہ ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون و قال نبینا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامه عليه كما رواه عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما في صحیح البخاری کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته الامام راع و هو مسؤول عن رعیته والرجل راع في اہل بیته و هو مسؤول عن رعیته والمرأة راعیت في بیت زوجها و هي مسؤولة عن رعیتها والخادم راع في مال سیده و هو مسؤول عن رعیته او کما قال صلو اللہ علیہ وسلم رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و اہل اقدتا من لسانی افقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آج کی اس روح پرور دینی اجتماع کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا سعید احمد صاحب بستوی حفظ اللہ نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ہمارے فادل برادران علماء کرام قابل قدر بزرگو دینی بھائیو نوجوان دوستو اسلامی رشتے کی ماں اور بہنو اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی اس دینی مجلس میں ہماری آپ کی یہ شرکت اور حاضری یہ ہمارے اور آپ کے لئے باعث سعادت ہے مولا رحمان الرحیم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے اور ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو جنت میں داخلے کا وسیلہ بنائے آمین دینی بھائیو بزرگو نوجوان دوستو قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں میں بتا دوں کہ آج کی اس صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر احتمام اجتماع میں میرا موضوع یہ خطاب ہے سوال معاشرہ کی تشکیل کیسے سب سے پہلے معاشرہ کہتے کس کو ہے سوسائٹی اور سماج کہا کسے جاتا ہے اور ہمارے اور آپ کے یہاں جو ایک سماج کا سوسائٹی کا تصور ہے وہ کیا معاشرہ بنتا کیسے ہے معاشرہ یہ کئی ایک سماج کے کئی گھر کو ملا کر کے بنتا یہی کئی ایک افراد سے ایک گھر بنتا ہے اور کئی ایک گھر کو مل کر کے ایک محلہ ایک بستی ایک قبیلہ بنتا ہے اور کئی ایک بستی کو ملا کر کے ایک شہر ایک سوسائٹی ایک سماج ایک معاشرہ تشکیل پاتا تو میرے بھائیو گویا کی کئی گھروں کو ملانے کے بعد کئی افراد کے ملانے کے بعد ایک گھر کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے اور کئی گھروں کے ملنے کے بعد ایک محلہ ایک کمبہ ایک قبیلہ تعمیر ہوتا ہے اور کئی قبیلے کئی محلے کئی بستیاں یہ آپس میں مل کر کے ایک شہر بنتے ہیں اور کئی شہر مل کر کے ایک ملک بنتا ہے ایک قوم بنتی ہے اور کئی ملک بن کر کے یہی ہمارا یہ جو دنیا میں ہمارا نظارہ ہے یہ دنیا ہے اور یہ جو کائنات ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو گویا کی معاشرے کی تعمیر ایک گھر سے ہوتی ہے کئی افراد کو ملا کر کے ایک معاشرہ اور ایک سماج ایک سوسائٹی تعمیر پاتی ہے تشکیل پاتی ہے معاشرہ ہمارے سامنے ہے معاشرے کی شکل و صورت اور حیرت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ معاشرے کی تعمیر معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کی تطہیر کی بات کیوں کی جائے ضرورت کس بات کی کیا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کریں سوالح سوسائٹی اور سماج کی تشکیل کے بارے میں فکر مند ہو یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو ہمارا آج موجودہ معاشرے کے اندر تصور اور کنسپ ہے دین کے حوالے سے سماج کے حوالے سے معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے سے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا ہے ہمیں دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مندی کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے اگر معاشرہ ہناح کے راستے پہ اگر سوسائٹی فساد کے راستے پہ اگر سماج بگاڑ کے راستے پر گامزد ہو گیا اور چند افراد اس میں یہ سوچ کر کے بیٹھے رہے اپنے گھر کے اندر نیکی صالحیت اور تقوی کی بات کرتے رہے تو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اللہ رب العالمین ان کو اعقام سے سزاؤں سے دوچار کرے گا تو وہ سماج کے جو چند افراد اپنے آپ کو نیک بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سوالے اور متقی بنائے ہوئے ہیں اور معاشرہ بگڑ رہا ہے معاشرہ فساد کے راستے پر گامزد ہے تو جب اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا اللہ رب العالمین سزاؤں سے دوچار کرے گا تو اس میں سارے کے سارے لوگ جیسے بلے لوگ اس اللہ کے عذاب کے چپیٹ میں آئیں گے نیک اور صالح لوگ بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کے عذاب کا سکار ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر معاشرے کے چند افراد نیک ہیں اور روسنوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس تمام لوگوں کی نیکی کا سمرہ اور نتیجہ اور تمام لوگوں کے نیکی کا فائدہ اور تمام لوگوں کی ٹقویٰ اور صفہ صدق و صفہ کا سمرہ اور نتیجہ اللہ رب العالمین اس کے اثرات پورے سماج اور سوسائٹی پر لگاتا ہے نافذ کرتا ہے تو میرے بھائیو جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب چند بگڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے سارے لوگوں پر آئے گا اسی طریقے سے چند افراد اگر برے ہیں اور پورا سماج بگاڑ کے راستے پر ہے تو ان کے بگاڑ کی اللہ رب العالمین جو سزا دے گا سارے لوگوں کو دوچار کرے گا اسی طریقے سے اگر سارے لوگ نیک ہو جائے اللہ رب العالمین کے دین کے عالم بردار ہو جائے تقوی اور پاکی اور تحارت کے حامل ہو جائے نیکی اور صالحیت کے عالم بردار بن جائے تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی نیکی کا فائدہ ان تمام لوگوں کی تقوی کا فائدہ ان تمام لوگوں کی سچائی اور صداقت کا فائدہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَا تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتیں کھول دیتے یہ رب سلجلال والاکرام نے کہا کہ یہ کون لوگ جب ساری بستی کے لوگ اللہ رب العالمین کے تقوی کے حامل بن جائے سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جائے تو ایسی صورت میں گویا کہ نیک معاشرہ بن جائے گا نیک سوسائٹی بن جائے گی تو اس نیک سوسائٹی اور نیک اور صالح معاشرہ کی جو برکتیں ہیں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَا کہا کہ اگر یہ لوگ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان سے برکتیں نازل فرما دیتا لیکن کہا وَلَا كِمْ قَدْغَبُوا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تقذیب کی فَآخَدْنَاهُمْ بِجُنُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے گناہوں کی بنا پر ان کی کرتوتوں کی بنا پر ان کے کارناموں کی بنا پر جو اللہ رب العالمین کی معصیت کیا کرتے تھے ہم نے سارے لوگوں کو پکڑ دیا سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کر دیا قرآن کریم کے اندر میرے بھائیوں بے سمار مثالیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ تَخْرُمِن بَنِي إِسْرَائِيلَ الَا لِسَانِ دَعُودَ وَعِسَبْنِ مَرِيَمْ کہا کہ بِمَا عَصَوَ كَانُوا يَا تَدُونَ کہا کہ بنی اسرائیل کہ جو کفار تھے ان کو لانتان کیا گیا ان پر لانت بھیجی گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی حضرت دعوت علیہ السلام کی زبانی کیوں بِمَا عَصَوَ كَانُوا يَا تَدُونَ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی بینا پر زیادتی اور ظلم کی بینا پر اور اس لیے بھی کہ لَا يَتْنَاحَوْنَا عَمْمُنْ كَرِنَ کہا اسی طریقے سے وہ لوگ کچھ ایسے لوگ بھی تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین نے گناہوں سے دوچار کیا جو اللہ رب العالمین کی برائی ان کے نگاہوں کے سامنے کی جاتی تھی اللہ رب العالمین کی معاصیت کا ارتکاب کیا جاتا تھا تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی برائی سے روکا نہیں کرتے تھے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ایک صالح معاصرہ جب تسکیل پائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بہت سارے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بہت ساری برکتیں ہیں جو اللہ رب العالمین جب نیک سوسائٹی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کا فائدہ اس کا سمرہ اور نتیجہ سارے لوگوں کو عطا فرمائے گا اگر سوسائٹی سمان برائی کے راستے پر گامزن ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ اس بنا سے دو چار ہوں گے یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے میں آگے چند مثالیں آپ کو دوں گا اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے تمہارے درمیان جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں وَيَعْمُرُونَ مِفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں یہی لوگ فلاحی آفتہ لوگ ہیں ایسا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ وہ سارے کے سارے لوگ بزاتے خود عمل کریں کہا کچھ لوگوں کی مومنوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں جو خیر امت بنایا گیا تمہاری اس امت کے جو تمہیں اس امت کے اندر خیر کے لقب سے نبالا گیا کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی عمر بالماروح اور نہیں ان الملکر کے فریضے کی انجام دہی کی بنا پر اور اللہ پر ایمان لانے کی بنا پر تمہیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے یہ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے کہا تم نمازیں پڑھو تم نیکی کرو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تم بھلائی کے کام کرو تم برائی کے کام سے استناق کرو لیکن تمہارا یہ بھی فرض منصبی ہے تمہاری یہ بھی ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فریضہ آئیت کیا ہے کہ تم خود نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ تم خود اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو دو لوگوں کو بھلائی کے راستے بتائے ہیں آپ انہیں بھلائی کے راستے پر گامزن کرنے کی کوئیسے کیجئے خیر امت اسی وقت تم بنوگے جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے جب لوگوں کو بھلائی سے روکو گے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو گے تو میرے بھائیوں یہ کیوں کہا گیا یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک آدمی سماج کے اندر نیک ہے ایک آدمی سماج کے اندر سوالے ہے ایک آدمی سوسائٹی کے اندر متقی اور پرہیزگار ہے لیکن وہ دوسروں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا ہے تو سماج کیسے نیک بنے گا سوالے معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا نیک سوسائٹی آپ کے سامنے کیسے وجود میں آئے گی اس لیے اسلامی شریعت نے اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ معاشرے کو نیک بنایا جائے جب معاشرہ نیک ہوگا تو اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی اللہ رب العالمین کے کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی شریعت کی بالا دستی ہوگی اور سوالے معاشرہ ہم کسے کہیں گے سوالے معاشرہ اسے کہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ لے کر کے آئے اللہ رب العالمین کا قرآن لے کر کے آئے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دستور نازل کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت اپنے اخلاق کے آئینے میں جو کفار اور مشرقین کی اصلاح کی کتاب و سنت کی بالا دستی ہوئی اور اللہ کے احکام کے قوانین کا نفاغ ہوا اللہ کے عوامر کی پابندی ہونے لگی سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہو گئے وہی معاشرہ سوال معاشرہ ہے کہ جب کتاب و سنت کی بالا دستی ہو اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق سماد اور سوسائٹی کے لوگ زندگی گزار رہے ہوں تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ سوال معاشرہ ہے اور جب اللہ رب العالمین کے کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی سوال معاشرہ تشکیل پائے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم انہیں زمین سے بھی روزیاں دیں گے آسمان سے بھی روزیوں کے دروازیں کھول دیں گے کب جب اللہ رب العالمین کے کتاب کی بالا دستی ہوگی جب اللہ رب العالمین کے قوانین کا نفاظ ہوگا جب ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہمارے اور آپ کی سوسائٹی میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں اللہ کے عوامر کا نفاظ ہوگا اللہ رب العالمین کی حکمرانی ہوگی اس کی چاہت کی حکمرانی ہوگی اور ہم اپنے خواہصاتِ نفسانی کو قرمان کر کے اللہ کی چاہت پر اللہ رب العالمین کے فرامین پر اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے تو وہی سوالِ معاشرہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْاَنَّهُمَ قَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ کہا جس اسلام سے پہلے جو لوگوں کے بارے میں ان کی حلاقت تتذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْاَنَّهُمَ قَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اگر یہ لوگ تورات کو مان لیتے اگر یہ لوگ انجیل کا اپنی زندگیوں میں نفاظ کر لیتے اور اس کو قائم کرتے حکمرانی کے طور پر تو کہا وَمَا اُنْسِلَا اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ یا اسی طریقے سے جو جو احکام رب سلجلال والاکرام کی طرف سے ان پر نازل کیے گئے تھے تورات کو مان لیتے انجیل کو مان لیتے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو مان لیتے تو کہا لَاَكَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ کہا کہ اللہ رب العالمین انہیں آسمان سے بھی روزیاں دیتا زمین سے بھی ان کے روزیوں کے دروازے کھول دیتا اور کہا یہ ایک معتدل قوم ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام کی پاوتی کرے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو برائیاں کرنے لگے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوالِ معاصرہ کسے کہیں گے سوالِ معاصرہ یہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہمارے اور آپ کی شادی بیاہ میں ہمارے اور آپ کے رہن سہن میں ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے اور آپ کے نشست و برخواست میں ہمارے اور آپ کے بودھ و باش میں ہمارے اور آپ کے خرد و نوش میں ہمارے اور آپ کی زندگی کے تمام امور اور آداب میں اللہ رب العالمین کے احکام کی پاوتی کی جا رہی ہو کو نافذ کیا جا رہا ہو وہی معاشرہ سوالِ معاشرہ ہے اور جب یہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی آپ بتائیے کہ نبی اور معاشرے کی تشکیل کے لیے نیک معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج بنانے کے لیے اور معاشرے کی تطہیر اور اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیا جائے آپ کی لائے ہوئی شریعت کو پڑھا جائے آپ بتائیے کہ آج ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں جو سماج کے اندر خرابیاں ہیں جو سوسائٹی فساد اور برائی کے راستے پر گامزن ہے بے آئی نہیں جاہلیت کی شکل و صورت یہی تھی جو آج ہمارے سماج کے اندر ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستی سوتی تھی اور اللہ کے علاوہ دوسرے قوانین کا نفاظ ہوا کرتا تھا اللہ کے علاوہ دوسرے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اور اسی طریقے سے لوگ ظلم کرتے تھے لوگ زیادتی کرتے تھے لوگ زناکاریاں ودکاریاں کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے لوگ اپنی بیٹوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یہ ساری شکلیں یہ ساری صورتیں نبی کائنات آپ دیکھئے سماج کے اندر جو فساد ہے جو معاشرتی برائیاں ہیں جو سماجی خرابیاں ہیں ہماری اور آپ کی سوسائیٹی کے اندر وہ ساری شکلیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھیں لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اصلاح کیا آپ نے ان کی تطہیر کی آپ نے ایک صالح اور نیک معاشرے کو متشکین دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت جعفر بن عبی طالب کہتے ہیں کننا قومن احلا جاہلیہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے ہم لوگ جاہل لوگ تھے ہم لوگ اکھڑ لوگ تھے کہا نعبد الاسلام بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے آج آپ کے سماج کے اندر آپ کے شہر کے اندر آپ کے ملک کے اندر وہی سکل و سورت جو نبی کائنات کے زمانے میں آپ کی آمد سے پہلے جعفر بن عبی طالب نے اس کی تک کاسی گی کہا نعبد الاسلام بتوں کی پرستش کرتے تھے نعبد الاسلام حرام خوری کرتے تھے مردار کھاتے تھے آئے کوئی امتیاز نہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے وناط الفواہش بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے بدکاریوں کا ارتکاب کرتے تھے وَنَقْتَوُ الْعَرْحَامُ سِلَا رَحْمِی ہم کو معلومی نہیں تھی نشتے اور ناتے کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں تھا قَا وَنُسِعُ الْجَوَارُ قَا اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ بُلَا سُرُوق کرتے تھے وَيَاقُلُ الْقَوِيُ مِنَّا عَبْدَعِفُ کمزور آدمی کمزور آدمی کو طاقتور طوانا پاورفل مالدار سماج کا بہت بڑا آدمی دبا کر کے رکھتا تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا کہا کہ فَقُنَّا عَلَى ظَالِق کہا ہماری شکل و حیف یہی تھی ہماری صورتحال یہی تھی حتی بَعْفَ اللَّهُ اِلَيْنَا رَسُولَ مِنَّا کہا کہ یہاں تک ہمارے درمیان ایک رسول مبوس کیا گیا اللہ نے ایک نبی اور پیغامبر بنا کر کے بھیجا ہمیں اس کی پاک دامنی کا علم تھا ہمیں اس کی صداقت اور سچائی کے بارے میں علم تھا ہم اس کے نصب اور خاندان سے واقف تھے کاساری چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں علم تھا لیکن ہم لوگ مردار کھایا کرتے تھے جب اللہ کے نبی آئے تو ہم مردار کھانے کے بلائے دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگے ہم صلح رحمی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے لگے ہم دوسروں کے ہمدرد اور بہی خواہ ہو گئے اور ہم اس روی زمین پر اسلام کا نفاظ کرنے والے بن گئے تو میرے بھائیو یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس عرب معاشرے کی شکل و صورت تھی لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ایک مہترین اور ایک اچھی سوسائٹی تشکیل دی اور حالت یہ ہوئی کہ حضرت بلال حرشی غلام کالے کلوٹے حضرت سلمان فارسی ایسے معاشرے کی تشکیل دی کہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے ایک دوسرے کے ہمدرد اور بہی خواہ ہو گئے ایک دوسرے کے لیے اپنی چان اپنے مال اپنی بیوی اپنے گھر ساری چیزوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے کب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان لوگوں کے درمیان جو اکھر قسم کے لوگ تھے بندو تھے پکریوں کے چرواہے تھے اونٹ کے ہم نشین تھے اور اونٹ کے بیچ میں بیٹھنے والے ان جانوروں کے صحبت اور مرافقت میں رہنے والے تھے نبی کائنات آئے اور آپ نے ایک نیک معاشرے کی تشکیل دیا آپ نے ایک صالح معاشرہ اور ایک صالح سماعت اور ایک سوسائٹی بنایا میں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن آوف نے اپنی بیوی دے دی مہادرین اور انسار کے درمیان میں نبی کائنات نے اخوت اور بھائی چارگی کا ایک ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کروایا دنیای انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک سماج تشکیل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ کب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرہ بگاڑ کے راستے پر تھا سماج فساد کے راستے پر تھا سوسائٹی خرابیوں کے بلکل لگ پت تھی اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو سدھارہ اس معاشرے کی اصلاح کی تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ضروری اس بات کی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کو پڑھا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیسے معاشرے کو سسکیل دیا کیسے نیک سماج اور سوسائٹی بنائی آپ کا کردار آپ کا انداز آپ کا اسلوب آپ کے اصلاح کا طریقہ کار سماج کے اندر کیا تھا ضرورت اس بات کے ہے مسلمانوں کے لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ طیبہ کو پڑھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کو دیکھیں اور غور کریں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور نہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کی روثنی میں معاشرے کی اصلاح کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک ایک سوالے ایک پاکیزہ اور ایک اچھی سوسائٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی میرے بھائیو تو معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے اور نیک سماج اور سوسائیٹی کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو پڑھ کر کے آپ کی سیرت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمے کی روشنی میں معاشرے اور سماج کو بنایا جائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے دوسری بات جو سب سے اہم ہے تسکیل معاشرے کی صالح معاشرے کی تسکیل کے لیے وہ یہ کہ آج ہر آدمی دوسروں کی بارے میں فکر مند رہا کرتا ہے میں نے بتایا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں حالات کیا تھے صحابے اکرام نے اپنے آپ کو کیسے صدھارا اپنی اصلاح کی اور اس کے علاوہ آج جو صورتحال ہے میرے بھائیوں ساری شکلیں ساری صورتیں وہی نظر آ رہی ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی ہمارے آپ کے ملک کے اندر ہماری آپ کے سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے گھروں کی اصلاح کی جائے اور ہر پر اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جائے ہر آدمی اپنی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور ان کی اصلاح کرنے کے بارے میں فکر مند ہو جائے آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھئے آئے انبیاء کرام حضرت عقوب علیہ السلام کو تسلیم کا مسئلہ ہو حضرت عبراہیب علیہ السلام کو تسلیم کا مسئلہ ہو سارے انبیاء کرام کو دیکھئے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیا جس طریقے سے انہوں نے اسلام اللہ کی طرف دوسروں کو بلایا کی اصلاح کی فکر مندی کی تو ضرورت اس بات کے ہے کہ انہی گھروں سے محلہ بنتا ہے سوسائٹی بنتی ہے اور ان گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے ذمہ داران اپنی سارے بین سارے سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری معاشرے کی اصلاح میں کیا ہے آپ بتائیے کہ ایک ایک ماں اور باپ اور سرپرست ایک گھر کا ذمہ دار اپنے اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہیں اصلاح معاشرہ کے نام پہ کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اصلاح معاشرہ کے نام پہ تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر ذمہ دار ہر سرپرست والدین اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور یہ سوچیں کہ مجھے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے خشتی اول چونہد میں امار کج تا سرئیہ میر و دیوار کج اگر آپ کی ایت پہلی تیڑھی ہو گئی تو پھر آپ کی بلڈنگ آپ کی پوری امارت تیڑھی رہے گی لیکن اگر آپ کی امارت صحیح رہے آپ کی بنیاد اور تاسیس اور فاؤنڈیشن درست رہے تو پوری کی پوری امارت دوستو بھائیوں مضبوط رہے گی وہ مستحتم رہے گی تو ایسی صورت میں معاشرہ کس سے بنتا ہے کئی گھروں کو ملا کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے اور ایک گھر کا ذمہ دار اپنے اپنے گھر کا مستحق ہوگا اپنے اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور سوچیں کہ مجھے اپنے گھر کو نیک رکھنا ہے مجھے اپنے گھر کے صالحیت کے بارے میں فکر مند ہونا ہے تو ایسی صورت میں وہی جو چند گھر ہیں مل کر کے ایک معاشرہ بنے گا ایک سوسائٹی بنے گی تو آپ کو اگر آپ ان بچوں کو بگاڑ دیں گے ان نسلے نو کو بگاڑ دیں گے اپنی اولاد کو بگاڑ دیں گے اپنے آپ کو بگاڑ دیں گے اور پھر آگے چل کر کے ان کی اصلاح کے بارے میں فکر مندی کی جائے تو ان کی اصلاح تھوڑی سی ناممکن ہے مشکل ہے اس لیے کہ جب یہ کچھے درخت ہیں جب یہ کچھے سادے کاغذ کی مانند ہیں بالکل نرم و نازک ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں کی اصلاح ان گھر میں رہنے والے بیٹیوں کی اصلاح ممکن ہے کہ اچھے ڈھنگ سے کر لی جائے ان کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیا جائے لیکن ایک درخت ہے اگر وہ تناور ہو جائے وہ مضبوط ہو جائے اور وہ مضبوطی کی شکل اختیار کر لے اب علماء کرام پوری امت مل کر کے اسی طرح سے پوری امت کے بچوں کے بارے میں ان کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا اب اس کے اندر مضبوطی آگئی اس کے اندر استحکام آگیا اور وہ اب اس لائق نہیں ہے کہ کسی کی خوبی اور اچھائی کو قبول کرے تو میرے بھائیوں جب یہ کچھے پودے ہیں جب یہ تناور درخت نہیں بنتے تب ہی سے انہیں کے بارے میں اصلاح کی فکر مندی ہونی چاہیے اور ان کی اصلاح کے بارے میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ والدین معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے کی صدھار کے لیے معاشرے کی تطہیر کے لیے سماج کو پہتر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس باق کو محسوس کریں کہ ان بچوں کی یہی آنے والی نسل یہی آگے چل کر کے معاشرہ بنیں گے یہی سوسائٹی بنیں گے اگر آپ نے ان کو بگاڑ دیا آپ نے ان کو فساد کے راستے پر گامزن کر دیا تو پھر معاشرے کی اصلاح کا امکان نہیں ہے معاشرہ صدھار نہیں سکتا ہے خشتے اول چونہج میں امار کر تا سریعہ میرہ و دیوار کر یہ معاشرہ انہی سے بنے گا سوسائٹی انہی سے بنے گی اس لیے جب ان کی مضبوطی کے بعد آپ ان کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اس لیے ضرورت اس بات کے اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اہل و آیال اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے اہل و آیال کے جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہا کہ تم لوگ خود اللہ کی اطاعت کرو تم لوگ خود اللہ کی فرما برداری کرو تم لوگ خود اللہ کی احکام کے پابند بن جاؤ اور اسی طریقے سے اللہ کی معصیت سے اجتناب کرو اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ رب العالمین کی اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا وَمُرُوْ أَوْلَادَكُمْ بِئِ اِمْتَصَالِ الْاوَامِرِ اپنی اولاد کو اللہ کے احکام کا پابند بناو انہیں اللہ کے احکام کی بجا آوری کا حکم دو اور اسی طریقے سے مُرُوْ أَوْلَادَكُمْ بِئِ اِمْتَصَالِ الْاوَامِرِ وَجْتَنَا بِالنَّوَاہِ اور اللہ رب العالمین کی نواہی اللہ رب العالمین کی منہیات اور ممنوعات اور اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے ہم کو آپ کو منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے اپنی اولاد کو روکو یہ اللہ کے نبی صل اللہ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی اولاد کو اپنے اہل و ایال کو جانم کی آگ سے بچاؤ اگر یہ سارے کے سارے لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں یا اپنے والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں یا والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح دربیت کے بارے میں دینی نہیز پر دینی طریقے پر دینی تعلیم و تربیت کے ان کا انتظام کریں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھے معاشرے کا وجود اس سماج کے اندر آئے گا میرے بھائیو لیکن ضرورت اس بات کے ہے اس لئے اللہ کے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر کے بارے میں نگرا ہے ایک امام اپنی رعیت کے بارے میں نگرا ہے ایک عورت اپنے گھر کے بارے میں نگرا ہے تو ضرورت اس بات کے ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے جو فساد ہے یہ والدین اس میں اپنا کردار ادا کریں اور ان نصرے نو کی ان بچوں کی اور ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کی تربیت کا پہترین بندوبست کرتے ہوئے معاشرے کو ایک اچھا پروڈک ایک معاشرے کو ایک اچھا فرد دینے کی کوشش کریں اور یہی چند یہی فرد جو ایک ہے کئی ایک فرد مل کر کے افراد بنیں گے اور یہی لوگ پھر ایک معاشرہ بنیں گے ایک سوسائٹی بنیں گے انبیاء اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھئے حضرت یاقوب علیہ الصلاة والتسلیم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند تھے حضرت عمرہیم علیہ الصلاة والتسلیم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند تھے حضرت یاقوب کا جب انتقال ہونے لگا آئیں آج آپ بتائیے کہ ان بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ کتنے فکر مند ہیں آپ انہیں نیکی کے راستے پر لے جانے کے لیے کتنے کافتگار ہیں آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں حضرت یاقوب علیہ السلام تو تسلیم کا انتقال ہوا انتقال ہونے لگا تو کہا انہوں نے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہم کنتم شہداء اید حضر یاقوب علیہ الموت کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم لوگ حاضر تھے اس وقت جب حضرت یاقوب علیہ السلام علیہ السلام کی وفاق کا وقت آیا اید قال لبنیہی ما تعبدون من باتی کہ اے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کروگے میرے بعد کس کی عبادت کروگے میرے بعد کس کی غلامی کروگے کہا قَالُ نَعْبُدُ إِلَاحَكَ وَإِلَاحَ آبَائِكَ عِبْرَحِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد آپ کے باپ ابراہیم اسحاق اور اسماعیل کے معبود کی پوجہ کریں گے عبادت کریں گے کہا وَنَحْلُ لَهُمْ سْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے بندوں کے بارے میں انبیاء کرام کے بارے میں قَالَ حَدْتِ عِبْرَحِيمُ علیہِ السَّلَاةُ وَتَسْلِيمُ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَوَسَّ بِحَا عِبْرَحِيمُ وَبَنِيْهُ وَيَاقُوبُ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت عِبْرَحِيمُ علیہ السَّلَاةُ وَتَسْلِيمُ کے بارے میں ذکر کیا یاقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ حضرت عِبْرَحِيم نے حضرت یاقوب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وسیعت کی کہ اے میرے بیٹوں اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لہٰذا تم تمہارا جب انتخاب ہو تو اللہ رب العالمین کے فرما بلدار بن کر کے رہو اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے اعتاد گزار بن کر کے رہو حضرت نوح علیہ السلام تو تسلیم میرے بھائیوں اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر مندی تھی جب ان کو جب اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کو حلاق کرنا چاہا اور کشتی نوح میں کچھ لوگ سوار ہوئے بیٹا سوار نہیں ہوا بیٹے کے بارے میں فکر مندی تھی کہا اب انیئر کب مانا اے بیٹے آجا سوار ہو جائے نہیں تو تو بھی حلاق ہو جائے گا تو بھی مرماد ہو جائے گا حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی امتحانات اور آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کو اللہ رب العالمین نے آزمایا اور ابراہیم اللہ کی آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا انی جائلو کل اننا سے اماما کہ اے ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں کہا و من دریتی حضرت ابراہیم نے کیا کہا میری اولاد کا کیا ہوگا اللہ رب العالمین کہا لا یا نالو احدیت ظالموں کہا میرے میرے احد کا کوئی ایسے ظالموں کے بارے میں کوئی احد و پیمان نہیں ہے میرا کہ میں ان کے بارے میں کوئی قطعی فائصلا سنا دوں وہ کیسے رہیں گے کیا ہوں گے کیا ان کا استحقاق ہوگا میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتا تو میرے بھائیوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اے ایمان والو اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آئیں جہنم کی آگ سے بچانے کا اس دنیا میں میں ایک مثال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اس کا بیٹا تھوڑی سی آگ جل رہی ہو آئیں تھوڑی سی آگ اور اس کے اندر وہ پودھنا چاہتا کیا اس کا باق دیکھے گا کہ وہ اس آگ میں چلا جائے اپنی نگاہ سے دیکھنا پسند کرے گا تھوڑی سی دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے ستر حصے میں سے ایک حصہ ہے اتنی تماظت اتنی صدق اتنی گرمی اللہ رب العالمین اپنے بیٹے کو اس دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں پسند کرتا لیکن اللہ کی معصیت کر رہا ہے اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑا رہا ہے اللہ کے عوامر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے وہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں ہے تو میرے بھائیوں معاشرہ نیک معاشرہ نیک سوسائٹی بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا تب ہی جا کر کے نہ علماء کرام کی تقریروں سے نہ جلسوں سے نہ ان کانفرنسوں سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی ایک ایک فرد آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے معاشرے کی اصلاح کیسے کی میرے بھائیوں بہت ساری شکلیں ہیں آج لوگ اصلاح معاشرہ کے نام پہ کانفرنس کرتے اس کے بیٹے کی اس کے پوتے کی شادی ہے لڑکا لڑکیوں والا لباس پہن کر کے آیا ہے لڑکا لڑکیوں والا لباس پہن کر کے آیا ہے اور وہ کانفرنس کرنے جا رہا اصلاح معاشرہ کے نام پر لڑکا لڑکیوں کا لباس شادی کے موقع پر پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد معاصیت کا امبار ہے اس کی اس شادی کے موقع پر اس گناہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں کون اس کو بدا کرے کیا مولوی صاحب کی تقریر سے یہ مسائل حل ہوں گے میرے بھائیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی کے مواقع پر یہ ہمارے والدین نے اپنی اولاد کو اس بات کی اجازت دے دی جاؤ گناہ کرو معاصرہ کیسے صدرے گا کوئی مولوی کہے ارے خوشی کے مواقع ہیں ارے یہ مشرد اور شادمانی کے لمحات ہیں گناہ ہونے دیجئے مولوی صاحب کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھا کہ صدقے کی ایک خجور آئی اور اس کو اپنے موہ کے اندر ڈال لیا اللہ کے نبی نے کہا ارمی بھی ہا اے حسن اس کو نکال دو حسن ابن علی سے کہا اپنے موہ سے اس کو نکال دو پھیک دو کیا کر رہے ہو تم کہا کہ ایسا تغنیٰ تمہارے لئے جائز نہیں ہے بعض روایتوں کے اندر مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی اگلی ڈال کر کے حضرت حسن کے ہاتھ سے حضرت حسن کے موہ سے اس صدقے کی خجور کو نکال کر کے پھیک دیا اور کہا کہ اما علمتا اما شارتا انا لانا تلو صدقہ کہا تم کو نئی معلوم بیٹے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہم اہلِ بینک کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے تو آپ کا بیٹا حرام کاری کرے آپ کا بیٹا کوئی گناہ کا کام کرے آپ کا بیٹا کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو آپ کی ذمہ داری بن کی ہے کہ نبی ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلوق پر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ایک بچے کو دیکھا اس کے آدھے وال کٹے ہوئے ہیں آدھے چھوڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا تو پورے چھوڑ دو یا پورے کٹ دو تمہارا اس طرح سے کرنا درست اور جائز نہیں ہے تو سماج کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لئے ہر فرق کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی ایک باپ ہے شادی کے موقع پر اس کا بیٹا گناہ کرنا چاہتا ہے اب بتائیے اللہ کے نبی نے جب حضرت حسن کو منع کیا تو ایک آدمی نے اسی میں سے کہا کہ اللہ کے نبی ماں علیہ کا آئے من حادی تمر لہا حادی سب لعاد السبی کہا اللہ کے نبی کیا ہوا یہ بچہ ہے خجور کھا لیا تو کیا ہوا کہا تم کو نہیں معلوم ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے اہلِ بہت کے لئے یہ صدقہ حلال نہیں ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آرے باپ کہتا کیا ہے شادی کا موقع ہے حرام کر لے شادی کا موقع ہے گناہ کر لے شادی کا موقع ہے بیڈیو فلم بنا لے شادی کا موقع ہے بال جس طرح چاہے کٹ لے شادی کا موقع ہے اس کی بیٹی جس طرح چاہے اُریان اور نیم اُریان اور بے حجابی کا لباس پہن کر کے شادی اور بیعہ کے موقع پر چلی جائے کیا مولوی کی تقریر سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے کیا کام فرنسوں سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے مجھے نہیں لگتا ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور نبی کائنات کے عصوے اور آپ کی سیرت کی نوشنی میں معاشرے کی اصلاح کی فکر مندی اور درد مندی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہمارے والدین سر پرست اور دوسری بات اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ان خواتین کی اصلاح کرنی ہوگی اصلاح قوم اگر آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت سے پہلے ان ماں کو تعلیم دیجئے ان ماں کی دینی تعلیم اور تربیت کا بندوبیخت کیجئے کیونکہ یہی قوم کی میمار ہیں قوم کو بنانے اور سمارنے کا سارا سب کچھ انہی کے اختیار اور ہاتھ میں ہے اگر آپ کو سوال معاشرہ چاہیے تو ایک اللہ کسی شائر نے کہا تھا جارت برنات شاہ نے بڑی بات اچھی بات کہی تھی کہا کہ تم مجھے ایک بہترین ماں دو ہم تمہیں ایک بہترین قوم دیں گے آئیں یہی قوم ایک بہترین ماں یہ کس کو بناتی ہے بچوں کو بناتی ہے جو آگے چل کر کے مستقبل میں سماج کا حصہ بنیں گے حضرت زبع ابن عموام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت معامیہ بن نبی صفیان بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین اصلاح میں سے ہیں آپ سب کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے ان کے بناوں میں ان کی شخصیت کو سمارنے اور بنانے میں ان تمام ماں کا بہت بڑا نمائی کردار رہا حضرت معاویہ بن عبی صفیان ان کے والد ابو صفیان کہا کرتے تھے جو بہت بڑے ماہر اور سیاسی مدبین تھے حضرت معاویہ بن عبی صفیان ان کے والد کہا کرتے تھے میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک قبیلے کا یہ سردار بنے ان کی ماں نے کہا کہ تمہاری یتنی چاہت کہ ایک قبیلے کا سردار بن جائے معاویہ کی والدہ انہا ہند بنت عطبہ نے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ یہ پوری قوم پوری دنیا کی سرداری اور حکومت کو سفا لے اس لئے انہوں نے آئی سے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ فخر سے حضرت معاویہ کہا کرتے تھے انہا ابن ہند بنت عطبہ میں ہند بنت عطبہ کا بیٹا ہوں اپنے باپ کی طرف منصوب نہیں کیا کیوں ان کا کردار تھا تو اگر معاشرے کو بنانا ہے میرے بھائیوں تو ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے قوم کی ترقی میں قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں کہا اسی لئے اللہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی بڑے شخص کو آپ دیکھئے تو اس بڑی شخصیت کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا ہاتھ ہے اس کے ماں کا کردار ہے تو اگر معاشرہ نیک بنانا ہے تو والدین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوگی آپ ایسی طریقے سے ان ماں کو اس طرح سے آپ بتائیے کہ ایک ماں خود تربیت کی محتاج ہے اے خود دینی تعلیم و تربیت کی محتاج ہے تو وہ کیا اپنے بیٹے کی تربیت کرے گی وقت نہیں ہے میرے بھائیوں میں چند مثالوں کی ذریعے سے کہ ماں کا کردار اپنے بیٹوں کے بنانے میں تو اگر آپ کو قوم کی اصلاح سماج کی اصلاح نیک معاشرے کی تسکیل کی فکر مندی ہے تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ ان ماں کو ان بیٹیوں کو ان بہنوں کو ان خواتین کو اچھی تعلیم و تربیت سے آرازتہ کرنا پڑے گا ایک تیسری بات جو میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں تمام ذمہ داریوں کو سمجھیں والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ایک ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسی طریقے سے سماج کے جو دعات ہیں مبلغین ہیں اور سارے کے سارے لوگ ہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضان جام دیں مداہنت تملک چھاپنوسی دنیا داری ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے سچائی اور حق پسندی کا عالم صداقت اور سچائی کا عالم اس دروی زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اس کو فیلائیں یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ایک اور بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے یہ چند لوگ جو اس سماج کے اندر سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھ لیا ہم نے اچھا کام کر لیا ہمیں دوسروں سے کیا ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیتِ کریمہ تم لوگ اس کا غلط معنی سمجھتے ہو سمجھتے یہ ہو کہ ہم اپنا کام کریں کسی سے ہمیں کیا لے نہ دینا ہے آئیں کوئی گناہ کرتا ہے گئے ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائیو عمر بالمعروف اور نہیں انہی المنگر کا جو فریضہ ہے ہمیں اپنے سماج کے اندر جو اسے انجام دینا چاہیے آج ہمارا تو تصور بدل گیا آج ہمارے کنسٹ بدل گئے آج ہمارا میار اور پیمانہ بدل گیا آج برائی برائی نہیں رہی نہ عالم کی نگاہ میں نہ حافظ کی نگاہ میں نہ دائی اور مبلک کی نگاہ میں نہ ایک سماج کے حاجی اور نمازی کی نگاہ میں کسی کی نگاہ میں برائی سے برائی کا جو تصور تھا وہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے نکل گیا ہے کیسے آدمی بھلائی کا حکم دے گا کیسے آدمی برائی سے روکے گا تو معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ایک بنیادی اصول اللہ رب العالمین نے دیا کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے اور اس فریضے کی ادائیگی اپنا فرض منصبی سمجھا جائے اپنے فریضے کے تحت اس کو انجام دینے کی کوشش کیا جائے کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آدمی کوئی نمازی ہے دوسروں کے بارے میں کیا کہے تم نماز پڑھو کوئی سادہ انداز میں کرنی ہے دوسروں کے بارے میں اسے کیا فکر نہیں جس کے پاس جتنی طاقت ہے ہر آدمی کو کہنا چاہیے میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کی اس آیت کریمہ کے کہ بھائی جو لوگ اپنے راستے پڑھے ہیں ان کا کام اپنا ہمارا کام اپنا تمہیں کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے کہا یہ مانا غلط سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں فَلَمْ يَا خُدُوا عَلَى يَدَئِ اور اس کے ہاتھ کو پکڑے نہ اَوْ شَقَعَ اَنْ يَعُمُّهُ اللَّهُ بِقَابُ اللہ رب العالمین انہیں بھی جو اس ظالم کی وجہ سے سزا اس دنیا میں لائے گا ان نہ روکنے والوں کو بھی اس سزا سے دوچار کر دیں میرے بھائیوں جب کسی قوم میں معاصیت عام ہو جائے گی مَا مِن قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاسِ ثُمَّا يَقْدِرُونَ عَلَى يُغَيِّرُو کہا کہ کسی قوم کے اندر معاصیت کی کسرت ہو معاصیت کی بہتات ہو اور اس میں کچھ ایسے افراد ہوں جو اس بات پر قادر ہوں کہ اس گناہ کے کام کو روک گئیں ثُمَّا يَغَيِّرُو پھر اس گناہ سے لوگوں کو منع نہ کریں عَلَى أَيُوْشِكُ عَيَّ عُمُّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعْقَابُ تو ممکن ہے اللہ رب العالمین انہیں سزاؤں سے دوچار کر دیں تو میرے بھائیوں خود نماز کی پابندیاں کر لینا خود شریعت اور دین کے احکام کی پابندیاں کر لینا اور دوسروں کو بھلائی کا حکم نہ دینا اس سے صالح معاصرہ تشکیل نہیں پائے گا اور اس بات کو نوٹ کر کے رکھئے کہ اللہ رب العالمین یہ مت سوچئے کہ ان کے گناہوں کی صدا ان تک اگر اللہ کا عذاب آیا تو آپ بھی اس سے دوچار ہوں گے ایک حدیث ذکر کر کے حضرت نومان بن بشیر کی جو صحیح بخاری کے اندر دو جگہوں پر موجود ہے نومان بن بشیر کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور ایک سماج کو کشتی سے تشبیح دیا ہے ایک سماج کو نہ اسے مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سماج کے اندر کئی طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے جو اللہ مَثَلُ قَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهِكَ مَثْتَلِ قَوْمٍ يَسْتَحْمُ عَلَى صَفِينَةٍ کہا کہ ایک ایسی قوم جو اللہ کے حدود اللہ کے اوامر کی پابندیہ کرتی ہے ایک ایسی قوم جو اللہ کے اوامر کی پابندیہ نہیں کرتی ہے اس کے اللہ رب العالمین کے اوامر کی پامانی کرتی ہے تو قاوم کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کشتی میں سوار ہو جائیں آئیں دونوں کی مثال ایک کشتی میں سوار ہونے والے سواروں کی طرح ہے اللہ کے نبی نے سماج کو کہا کہ یہ کشتی کی طرح ہے کافا اصابا بعدہم آلاہا کشتی دو منزلے کی ہے کچھ لوگوں کو پہلی منزل اور کچھ لوگوں کو بلند والی منزل مل گئی کچھ لوگوں کو اوپر والا حصہ مل گیا کشتی کا کچھ لوگوں کو نیچے والا فَقَانَا الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا اِذَا اِسْتَقَوْ مِنَ الْمَائِ جب نیچے والے ان کو پانی لینا ہوتا تو اوپر جا کر کے ان کو پانی لینا پڑتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم لوگ کیوں اپنے اوپر والے بھائیوں کو پریشان کریں نیچے سوراک کر کے پانی کیوں نہ لینا ہم اپنے اوپر بھائی اوپر والے بھائیوں کو پریشان کیوں کریں نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جانا پڑتا ہے ان کو پریشانی منقلا کرنا پڑتا ہے ہم سوراک کر لیں اور پانی لے لیں اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں بچارے کہ بھائی ہم تو بیٹھے ہیں آرام سے سوراک کریں گے دوبیں گے وہ اب بتائیے کہ اگر کشتی کے نچلے حصے میں سوراک کر دیا جائے اور اوپر والے بیٹھ کر کے دیکھتے رہے تو کیا اوپر والے دوبنے سے بچ جائیں گے اوپر والے خالی دیکھ رہے ہیں انہوں نے گناہ نہیں کیا اللہ کی معاصیت کا ارتکاب ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہا کہ انہوں نے صرف دیکھنا گوارا کیا اس پر روکا اور ٹھوکا نہیں جب کشتی دوبے گی تو اوپر والے بھی جائیں گے نیچے والے بھی جائیں گے اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہا میرے بھائیو یہ سماج یہ کشتی کی طرح ہے جیسے اس کشتی کو چاروں طرف سے تھپیڑے اور سمندر میں پانی یہ گھیر ہوئے ہیں اسی طریقے سے اس سماج کو فتنوں نے اور آزمائشوں نے گناہوں نے اللہ کی معاصیت نے اور ترے ترے کی برائیوں اور خرابیوں نے گھیر رکھتا ہے اب اگر چند لوگ برائیاں کر رہے ہیں چند لوگ اس کو بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور چند لوگ اس پہ انکار کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گناہ جو کیا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے جس کے طاقت میں جس کی جس کی قوت میں جتنا بھی اس کے بسات بھر ہے وہ اس سے روکنے کی کوشش کرے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی کائنات کی صیرت کو پڑھا جائے اور آپ نے جس خطوط کار پر جس نظریے سے اللہ کے نبی نے معاشرے کی اصلاح کی اس کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں معاشرے کی اصلاح سے پہلے فرد اور ذات کی اصلاح ہونی چاہیے ایک ایک فرد اپنے ذات کی اصلاح کرے اور جو لوگ اصلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہ عملی طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کریں تب جما سماج کے اندر جا کر کے ایک بہترین سماد تشکیل پائے گا ایک بہترین سوسائٹی تشکیل پائے گی ایک نیک اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا من راہ منکم مقرن فلی ویرہو میرے بھائیو تو والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس سماد کے ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں برائی کو برائی کہیں برائی کو برائی سمجھ کر کے اس پر ٹوکیں روکیں یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے اسی وقت معاشرہ نیک معاشرہ وجود میں آئے گا اور برائی کو برائی سمجھنے کا تصور ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے آج ہمارے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں کہ آدمی گناہ کو گناہ کہنے کے لئے راضی نہیں ہے اللہ کی معاصیت کو معاصیت کہنے کے لئے آمادہ نہیں ہے ایسی صورتحال میں ایک ایک آدمی کو خیرخواہی کے ساتھ دردمندی کے ساتھ دین کے حوالے سے خیرخواہ ہونا پڑے گا اپنی ذات کے حوالے سے خیرخواہ ہونا پڑے گا اپنی شریعت کے حوالے سے خیرخواہ ہونا پڑے گا سماج کے حوالے سے خیرخواہ ہونا پڑے گا اور خیرخواہی اور دردمندی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی بات کرنی ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین معاشرے کی اصلاح میں جن جن لوگوں کا ایک عورت کا ایک خاتون کا اور جتنے سارے لوگوں کا سب کا کردار ہے وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو حضور حسن و خوبی سمجھ کر اسے انجام دینے کی کوشش کریں میرے بھائیوں ایک اور بار معاشرے کی اصلاح میں سب سے بنیادی اصلاح کا طریقہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ہونا چاہیے معاشرہ اللہ رب العالمین کی توحید اگر آ جائے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالا دستی ہو جائے میں اس کو ذکر کر کے اپنی بات دو جملوں میں ختم کر دے رہا ہوں تو معاشرے کے اندر سے فساد اور بگان ختم ہو جائے گا جسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ذہن و دماغ میں سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچانے کی کوششت کی توحید کا درس انہیں دیا اور اس بات کو آپ یقین کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ اگر سماج کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین کی توحید کا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے تو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں مثال دینے کا وقت نہیں ہے تو توحید اور اللہ کی مراقبت اور نگرانی اور اس کے عذاب کا ڈر یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اللہ کے خدرت کی جو طاقت ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے اور انہیں گناہوں سے ڈرائی جائے یہ ساری چیزیں معاشرے کی اصلاح میں بنیادی کردار آدا کر سکتی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے معاشرے کی اصلاح میں اپنے کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین معاشرے کو نیک مواثرہ بنائے سوالے اور پہترین سماعت اور سوسائٹی وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ لی و لکم علی سائر المسلمین جزاک اللہ خیر الحمدللہ ابھی آپ نے سال معاشرہ کی تشکیل کیسے اس موضوع پر اور شیخ محمد عطیب صنابلی حفظ اللہ کا ایک پرموز خطاب سمات فرما رہے تھے یقینا ایک سال معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی سمجھنی ہوں گی اور اسے کلی طور پر نبھانا ہوگا چاہے ہم والدین کے مقام و مرتبہ میں ہوں ایک جوان ہوں یا بزرگ ہوں ہم میں سے ہر انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے گا تو یقینا ایک سال معاشرہ کا وجود ہوگا اور ہم میں سے ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کرے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی پنپ رہی ہے تو ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں طاقت و قوت دے رکھی ہے تو ہم اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکیں اور اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اس برائی کا دفاع کریں اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اسے چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا جانے افسوس کا مقام ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں وہ مہا جس بنیاد پر ہیں کہ اگر آج کوئی چھوٹا بچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بڑوں کو اس کے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اگر ایک بڑا انسان ایک بڑا آدمی بچوں کو بروقت ان کی برائیوں پر ٹوک دے یا انہیں اس سے متنبہ کر دے تو یقینا یہی بچے بڑے ہو کر کے ایک سوال معاشرے کی تشکیل میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں اس سے اس کی ذمہ داریوں کے مطالق سوال کیا جائے گا محترم مزرگو اور بھائیو اب آپ کے سامنے ایک اہم موضوع علم اور علماء کا مقام اس پر خطاب کرنے کے لئے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ آئی عارف کے دائی فضلت الشیخ شمیم احمد فوزی حفظہ اللہ سے گدارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس موضوع پر ہم سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں فضلت الشیخ شمیم احمد فوزی حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ فالقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوتوا العلم درجات سبحانکا العلم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم اللہم انفعني بما علمتني وعلمنی ما ینفعونی یا رب العالمین محترم صدر اجلاس خضلت الشیخ سید احمد بستوی حفظہ اللہ تمام معزز و مکرم علماء کرام دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام قابل احترام سامعین اور معزز خواتین اسلام آپ کے سامنے جو موضوع ہے علم اور علماء کا مقام آئیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں علم کیا ہے علم کو اگر آپ ڈشنری میں روڑنے جائیں گے تو علم کا مطلب ہے جانکاری نالج المعرفت والدراک لیکن علماء نے علم کی ایک تعریف کی ہے العلم ما نفع و لیسا ما خفظا علم مسل میں وہ ہے جو فائدے مند ہو علم وہ نہیں ہے جو ازبر کر لیا جائے میموری میں محفوظ کر لیا جائے اور بس نہیں جو کچھ سیکھا ہے انسان میں اسے خود فائدہ اٹھائے دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ ہے علم دوسروں کو فائدہ